اسلام علیکم جی ویلکم بیک مائی چینل این ادھر ویڈیو امید ہے ہمارے دیکھنے والے جانگی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو جی الحمدللہ میں بھی ہوں بلکل ٹھیک جہاں پر میں دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو زینب کے عید کے ڈریس ڈیزائن تو جی یہ بلکل لوک آسٹ ہے اور یہ میں نے گھر میں ہی ریڈی کیا اور یقین کریں یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گے تو آپ ہی اپنی بیٹیوں کے اسے خوبصورت سے ڈیزائن اپ گھر میں سٹیچ کر سکتی ہیں تو جی یہ یہاں پر جو میرے پاس پیلا ڈریس ہے یہ میرے پاس پیسز تھے وہاں سے میں نے اس کو کیا ہے جی سٹیچ تو جی بڑھتے ہیں اپنے پیلا ڈریس کی طرف تو دکھاتیوں آپ کو تو جی یہ ہے میرے پاس پیلا ڈریس اس کا جو نیک ہے وہ میں نے راؤنڈ رکھا ہے کیونکہ بچوں کو راؤنڈ نیک بیوٹی فل سے بھی بیوٹی فل رکھتا ہے لگتا ہے اور جی ابھی اس کی میں نے یہاں پر ترپائی کرنی ہے کیونکہ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بہنوں کے ساتھ جلدی سے جوہنا ای ڈریس ڈیزائن کی ویڈیو شیئر کر دوں جی میرے پاس دوسرا یہ نیٹ کا پیسز تھا اوپر سیکوئنس کا تو وہی میں نے یہاں پر اوپر لگا دیا اور جو اس کا نیچی ہے یہ بہت اچھا سا کپڑا ہے مجھے اس کپڑے کا نام نہیں آتا اس کے کافی سارا جوہنا نیچے گھیر ہے اور پیچھے جی میں نے سٹیچ کر دی ہے زیپ اور اس کے جو بازو ہیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ چنٹ والے ہیں میرے پاس اس میں جو تھا کپڑا بہت کام تھا تو نیچے جی میں نے تھوڑی سی لگا دی تھی کین کین تھوڑی سی تاکہ کپڑے میں تھوڑا سا ویلیو یا والیو جو بھی ہوتا ہے وہی آجائے اور نیچے میں نے لگا دی جی کارٹن تاکہ ہمارا سوٹ خوبصورہ سے بھی خوبصورہ لگے تو جی یہ ہے میرے پاس دوسرا ڈریس یہ ہے سکائی بیلیو بیوٹی فل سا کلر بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں اس کی پھر وہی راؤنڈ نیک اور یہاں پر میں نے اس کے اوپر لگایا جی وائٹ کلر کی لیس یہ بھی میرے گھر میں بچی ہوئی تھی کوئی بھی چیز میں نے مارکیٹ سے بلکل بھی نہیں خریدی جو گھر میں تھا یہ جو ہم چھوٹی بچیوں کے کپڑے لے کر آتے ہیں ان کے اوپر سے یہ جو جی تھی لیس وہی میں نے لگایا ہے اس کے میں نے بنایا ہے پلیٹس آگے کی طرح بھی پلیٹس ہیں اور پیچھے کی طرح بھی اسی میں پلیٹس ہیں اور سوری ان کپڑوں کا مجھے نام نہیں آتا کیونکہ یہ سعودیرہ میں اتنا خوبصورہ سا کپڑا ملتا ہے تو وہاں سے میں پرچیز کرتی اور اسی سے میں نام بناتی ہوں یہ میں پیس لے کر آتی ہوں سام ٹائم سام ٹائم میں میٹر کے حساب سے بھی لے آتی ہوں اور پیچھے جی میں نے وہی پلیٹس بنائی ہے اور اس میں تین آٹیچ کی ہیں جی میں نے کیونکہ میرے پاس زپ نہیں تھی اس طرح کی تو میں نے ٹیچ آٹیچ کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو پہنے اور تانے میں آسانی اور یہاں پر جو خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی بازو یہ کافی خوبصورت پافو والی بازو ہے یہ سلیوز میں نے بنایا اور یہ پہنے ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن ہاں یہ تھوڑا سا جنبی زینب کو بڑا ہے یہ سیون ٹو ایٹ جیر بے بگر لکا ہے تو یہ جی یہ ہے تھال ڈریس یہ ہے یلو کلر میں یہ پہلے بھی زینب نے ایک بار ویئر کیا ہوا ہے لیکن یہ ہم نے عید کے لیے بنایا ہوا تھا تو جی اس کے ابھی میں بناتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ اوپر والا جو پیس ہے یہ میرا اور تھا یہ دیکھیں یہ وال پیس اس کے پیچھے بھی میں نے وہی لگا یہ زیپ اور جو میرا نیچے لگا ہوا ہے یہ اورگینز ہے چھو چھوٹا جو بچہ تھا اس کی بنا دی تھی جی میں نے سلیوز اور نیچے کی طرف جی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کا ہے گھیر اور اس پہ جی سوری میں نے لگائی ہے لیس یہ پاکستان سے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوبصورت لیس ہے مل جاتے لیکن یہاں پر تو بہت ہی مہنگی ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ ڈریس کتنا خوبصورت بن کر ریڈی ہوئے اور میرے بیٹ کو یہ پہنا ہوا ایسے لگتا ہے جیسے اسمان سے کوئی پری آئی ہو تو جی امید ہے یہ بھی ڈریس آپ لوگ کو ضرور آئے گا پسند پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں جو پہلے سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تھی آپ لوگ کا تحدل سے شکریہ تو جی یہ ٹو لیئر میں ہے ڈریس جو نیچے والی لیئر ہے اس پہ میں نے لیس اٹیج نہیں کی جو دوسری لیئر ہے جس کی پیچھے ٹیل ہے اس پہ میں نے یہ لیس اٹیج کر د تھی اور یہ خوبصورت سے بھی خوبصورت ہمارا ڈریس بن گیا وہ بھی گھر پر تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ تیس سوری چوتھا تقریباً ڈریس ہے یہ پنک کلر میں اور یہ بھی میرے پاس پیسز تھے تو یہ پیسز کچھ اس طرح سے تھا کہ اس کا میری سماسے تھوڑا باہر تھا تو میں نے اپنے دماغ کو تھوڑا جو ہے نا زور دیا اور اس کی میں نے بنا لی تھی کلیاں جو اوپر والی اوپر وہی میں نے راؤنڈ نیک رکھی ہے پیچھے وہی زیپ لگائی ہے اور اس کی سلیوز میں نے جو انا تھوڑی بڑی رکھی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ میری بیٹی چھ سال کی ہے تو سلیوز جو انا لازمی ہونی چاہیے تو اس کا جو کپڑا تھا وہ تھوڑا کم تھا تو میں نے اپنے مائنڈ سے جیسے بتا رہی تھی اس کی میں نے کٹ لی تھی کلیاں تو اوپر والا کپڑا نیچے آ گیا تھا تو نیچے والی سائے جو انا تھوڑی سی کلیوں کی وجہ سے خوبصورت سا بن گیا تھا اور اس پہ میں نے کٹ ورک والی سیکوینس لیس اٹیج کی تھی جو ب سورت بن لگتا ہے یقین کریں بہت زیادہ اور یہ جو اس کا اوپر والی سائٹی میں نے کچھ بھی لیس بغیرہ اٹیج نہیں کی کیونکہ یہ کافی ہے بھی تھا پہلے سے پیس تو اس کے اوپر بس نیچے میں نے لیس لگائی تو اس کے ساتھ جی میں نے بنایا ہے ٹولپ شلوار جو میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ کہتی ہے کہ ممہ میں نے اس کے ساتھ خصہ پہنوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے خصے کہاں سے آ رہے ہیں ہم نے کہاں سے لیے تو انش بھی پہنے گی میں آپ لوگوں سے لازمی ڈریس ڈیزائنگ شیئر کروں گی کہ ان کو پہنا ہوا کیسا لگتا ہے باقی جو میری ڈریس ڈیزائنگ ہے میں تو اپنے دل سے بناتی ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے تو ماں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کے جو ہے نا خوبصورت کپڑے بنائے اور ان کے بچے جو ہے نا خور نور لگے تو جی ایسا ہی ہے میرے ساتھ میں بھی اپنی بیٹیوں کے کپڑے گھر پہ سٹیچ کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں اور خ یہ میرے پاس سلک کی شلوار ہے اس کی ٹولپ لگا کے اور جو لیز تھی وہ تھوڑی مہنگی ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کے اوپر زگ زگ لگا دی تاکہ یہ شلوار خالی بھی نہیں لگے اور خوبصورت تو جی یہ ہے میرے پاس ایک اور گرین کلر کا ڈریس اس کے یہ بھی نیٹ کا ہے اور اس کی جو نیٹ تھی بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں اس کے اوپر یہ جو بلیک کلر ہے یہ ویلویٹ ہے اور یہ ویلویٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے نیچے میں نے لگایا جی گرین کلر کا انر اور یہ امبریلا کٹنگ میں ہے اور اس کے نیچے میں نے کوئی بھی جو ہے نا کین کین نہیں لگائی تو جی وہی رونڈ نیک اور اس کی جو سلیوز ہیں اس کے تھوڑا سا کپڑا میرے پاس زیادہ تھا تو اوپر میں نے دی دی چونٹ تھا کہ بچوں کو پہنے میں تھوڑا جو نا خوبصورت لگے تو انشاءاللہ یہ بھی جب بھی بچے پہنے کے خوبصورت ہی لگیں گے کیونکہ بچے پہلے سے خوبصورت ہیں اور ماں کے پیار سے بنایا ہوئے گئے دریس جب پہنتے ہیں تو اور بھی خوبصور پہنے کے خوبصورت لگتے ہیں تو امید ہے یہ میری سب ڈیزائنگ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آئے تو کمنٹ میں لازمی فیڈبیک دینا تو یہ میرے پاس ہے آرابک ڈریس ڈیزائن یہ آرابک سٹائل میں ہے کیونکہ آج کل سعودیرہ میں اس طرح سے بچیاں کافی ڈریس پہنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے پیچھے ٹیچ لگایا ہے وہی رونڈ نیک اور میرے پاس یہ نیک لگ پڑا تھا یہ میں نے اوپر اٹیچ کر دیا اور نیچے جو انہیں چونٹ لگا دی اور اس کے اوپر جو اس کی مینٹیز ہے وہ جی ہے یہ اس کی اس کی کیا جیکٹ جیکٹ بولیں یہ تو اس کو میں نے اوپر لگا دیا جی کالر اس میں ہم نے جو ہے نا کالر میں کوئی بکروں وغیرہ ایڈ نہیں کی یہ سیمپل کپڑے سے ہم نے کالر کالر لگایا ہے اور یہ اس طرح سے رونڈ میں امبریلا کٹنگ میں یہ میں نے اس کے اوپر بنا لیا جیکٹ اور یہ پہنا وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو آپ بھی آئیڈیا لیجی اور اپنے بچوں کے بنا یہ ڈریس اور اپنا اور اپنوں کا ر تو جی